موسیقی لیکن یہاں جانتے ہیں کہ کون سو دیش سب سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے اس معاملے میں جب کھلاری گولڈ میڈل جیتا ہے اس کے دیش کا تو توکیو اولمپک گیمز میں دنیا کے دو سو سے ادھک دیش کے اتھلیٹ اتھلیٹ اتھل رہے ہیں گیارہ ہزار اتھلیٹ گولڈ میڈل کے لیے پورا اپنا دمخم لگا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ امریکہ نے اولمپک کے اتحاس میں سب سے ادھک گولڈ میڈل جیتے ہیں یا یوں کہیں کہ ادھک میڈل جیتے ہیں امریکہ گولڈ جیتنے پر کھلاری کو لگ بگ 28 لاکھ روپے دے گا یہ سنگاپور جیسے چھوٹے دیش میں ملنے والے پرائز منی سے کافی کم ہیں تین بڑے دیش میڈل جیتنے پر لائف ٹائم مدد کرتے ہیں یعنی کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے مدد ملتی رہے گی گورنمنٹ کے طرف سے وہیں یوروپ کی کچھ بڑے دیش کسی طرح کی پرائز منی نہیں دیتے تو آئیے جانتے ہیں دوستو کی فوپس کی خبر کے انصال اسٹونیا میں گولڈ جیتنے والے خلاری کو ہر سال لگ بگ 4 لاکھ روپے ملیں گے لیکن اس کے علاوہ ریٹائر ہونے پر ادھک بھتہ یاریک یدھی کوئی خلاری 29 سال میں گولڈ جیت لیتا ہے تو 78 سال تک زندہ رہتا ہے تو اسے لگ بگ 2.25 کروڑ روپے بھی ملیں گے تو چلیے دوستو شروعات سے جانتے ہیں کیا ہے یہ الگ الگ دیشوں کا سب سے پہلے دوسری ہم بات کرتے ہیں تائیوان کی یہاں پیلا تمگا جیتنے پر لگ بگ 5 دسمبلہ 33 کروڑ روپے ملتے ہیں مہیلہ ویٹ لیفٹر کوو ہسنگ چون نے اولمپک ریکورڈ کے ساتھ 59 کیجی ویٹ کٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا اتنا ہی نہیں جو خلاری اپنے ایونٹ میں 7 یا 8 ویستان پر رہتے ہیں انہیں بھی لگ بگ 24 لاکھ روپے ملتے ہیں اتنی راشی تو امریکہ گولڈ جیتنے والے اپنے خلالے کو بھی نہیں دیتا دوستو لیکن اگر بات کریں اس لسٹ میں نمبر ون پر سنگاپور ہے گولڈ میڈل جیتنے پر سب سے ادھک پرائز منی سنگاپور میں دی جاتی ہے یہاں گولڈ میڈل جیتنے پر لگ بگ 5 کروڑ 50 لاکھ روپے ملیں گے وہیں سلور پر 2 کروڑ 75 لاکھ روپے اور برونز میڈل پر 1 کروڑ 37 لاکھ روپے حالانکہ اب تک سنگاپور کو ایک بھی میڈل بھی تو نہیں ملا ہے اب اگلے ہفتے دوستو ٹیبل ٹینس میں اس کے خلالے میڈل جیت سکنے امید ہیں لیکن اگر بات کریں انڈونیشیا کی تو گولڈ پر انڈونیشیا نے سال 2016 ریو اولمپک میں 2.85 کروڑ روپے دیئے تھے حالانکہ اسے اب تک ٹوکیو میں ایک سلور اور دو برونز میڈل ملا ہے اتنا ہی نہیں چیمپین کھلاری کو ہر مہینے ایک لاکھ روپے کا بھتہ بھی دیا جاتا ہے اسے یہ بھتہ لائف ٹائم ملتا ہے اس کے بعد دوستو اسی لسٹ میں نمبر پہ چوتھے پہ آتا ہے بانگلہ دیش بانگلہ دیش نے اب تک اولمپک میں گولڈ میڈل نہیں جیتا ہے لیکن گولڈ میڈل جیتنے والے کے لئے انام بہت بڑا ہے نیشنل اولمپک کمیٹی کے انصار گولڈ جیتنے والے کھلاری کے لئے لگ بھگ دو دسملہ دو تین کروڑ یعنی دو کروڑ تیس لاکھ روپے تک کی رقم ہے اس کے علاوہ سلور جیتنے پر ایک کروڑ دس لاکھ روپے اور برونز جیتنے پر پچھتر لاکھ روپے یہ بانگلہ دیش کی اکنومی کے حساب سے دوستو بہت بڑی رقم ہے دوسری طرف دوستو کجاکستان بھی اس لسٹ میں آتا ہے کجاکستان میں گولڈ پر الگ بھگ ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے دی جاتے ہیں سلور پر ایک کروڑ دس روپے اور برونز پر پچھپن لاکھ روپے ملتے ہیں تو یہ دوستو الگ الگ دیشوں کا ہے جہاں پر آپ کو جانگاری دی اب اس کے علاوہ دوستو بات کریں فلیپنس جس کی تو فلیپنس کے ویٹ لفٹر ہیڈرین ڈیائیز نے ٹوکیو میں دیشک اولمپک اتحاس کا پہلا گولڈ میڈل دلائیا یہاں گولڈ میڈل جیتنے پر لگ بھگ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ملے اس کے علاوہ لوکل ایجنسیوں کی اور سے کھلاڑیوں کو لگ بھگ سات کروڑ دوپے دیے جائیں گے یہ بہت بڑی زخم ہوتی ہے دوستو لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چار سالک لگاتار محنت کرتے ہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا کوئی بھی نام نہیں ہوتا کھلاڑیوں کا لیکن اگر اولمپک کے ان گیمز میں اچھا کر گئے پورے وشو میں ان کا نام ہو جاتا ہے مالا مال ہو جاتے ہیں یہ کھلاڑی نیست 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 پورت کے پورت مال ہو جاتے ہیں مال ہو جاتے ہیں مال ہو جاتے ہیں